مقاصد امام حسین کے نفیس علمی روحانی ابلاغ و فہمے کربلا کو سمجھنے کے لئے دربار حسین آباد کورٹ مومن میں دینست حسین کونفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مقررین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی تفصیلات اس رپورٹ میں سرگوتہ کے علاقہ کورٹ مومن میں دربار حسین آباد شریف میں واقعہ کربلا کی مناسبت سے منقع دینست حسین کونفرنس کی صدارت سجادہ نشین آستان آلیہ اثر براہ تحریک حسینیت پاکستان پیر سید محمد شمس الرحمن مشغدی نے کی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے دین اور سچائی کی بلندی کے لئے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اہتی دنیا تک دین محمد کی شمعہ کو روشن کر ڈالا امام حسین پاک کی پاک بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لئے دینست حسین کونفرنس منعقد ہوئی اس کونفرنس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سب نے حاضری دی اور اس کونفرنس کا مین تیم اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صرف ذکر اہل بیت یا ذکر حسین ہی نہیں بلکہ فکر اہل بیت اور فکر امام حسین بھی سمجھایا جائے تاکہ وہ لوگ ذکر اور فکر دونوں سے تعلق بنا کے اپنا یہ جہان بھی خوبصورت کر سکیں اپنا اگلا جہان بھی خوبصورت کر سکیں دیگر مقررین نے کہا کہ شہدہ کربلا کی قربانیوں کی لازوال مثال ہمیں حق پر کھڑا ہونے کا درست دیتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو صحیح معنوں میں حسینیت کا پیغام دیا جائے لوگوں کو محبت کا امن کا اور حق کی تلقین کی جائے صبر کا پیغام دیا جائے دین است حسین کانفرس سے پیر سید کمر حیدر سید مظفر علی شاہ سید حمزہ مذر مشہدی اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا جبکہ لوگوں کی کثیر تداد نے کانفرس میں شرکت کی نائنٹی ٹون نیوز فیصلہ بات شکریہ